ہمارے پاس آج PCB آیا ہے انڈور کا جس میں کہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ PCB جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے انڈور موٹر کو چلانے کے لیے انڈور موٹر کو چلانے میں مسئلہ بھی کیا آ رہا ہے کہ یہ جب اس کا ڈسپلی ہم اس کے ساتھ کنیک کردیتے ہیں تو اس میں موٹر جو ہے وہ نہیں چلتی ہے لیکن جب اس کا ڈسپلی کو یہاں سے اتار دی جاتا ہے تو پھر اس کی موٹر جو ہے چلنا شروع کر دیتی ہے ایک پرابلم یہاں پر یہ ہے اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ اس میں کسی نے آلڈیڈی کام کیا ہے اس میں اب دو جو ہیں وہ پرابلم اس وقت مجھے نظر آرہی ہیں اس میں ٹرائیک لگا ہوتا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ جب میں اس کے بیک سٹ کو دیکھتا ہوں آلڈیڈی اس پر کسی نے کام کیا ہوئا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہات گن کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ جل گی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے یہاں پر یہ اس کا جو ٹرائیک ہے یہاں پر اس کو انسٹال کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ایکشلی پرابلم کیا ہو رہی ہے اب اس موڈل کے جتنے بھی پی سی بی آتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ نمبرز کے ٹرائیک جو لگے ہوتے ہیں اس وقت میرے پاس ایک اور پی سی بی ہے اس میں اریجنلی یہ والا ٹرائیک جو ہے وہ لگا ہوا ہے اب اس کے لیے میرے پاس یہاں پر تین قسم کے آئیسیز جو ہیں وہ موجود ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نمبرز اور پھر ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایکیو ایچ ڈبل ٹو ٹو تھری تو میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ ان میں کیا فرق ہے اور اسی طرح سے ایکیو ایچ ٹری ٹو ٹو تھری تو یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک آئیسی ہے تو یہ بھی سیم ہی کام کرتا ہے آر تھری بی ایم ایف فائیو تو اب یہ جو ہے یہ ون پائنٹ ٹو ایمز کا آئیسی ہے اسی طرح سے یہ بھی ون پائنٹ ٹو ایمز تک جو ہے وہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے اور یہ جو ہے تقریبا پوائنٹ نائن ایمز کا جو ہے وہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے تو اگر جتنا زیادہ ہیوی لگا دیں گے تو اس کے خراب ہونے کے چانسز کم ہوں گے تو یہ ہم ان دونوں میں سے کوئی ایک لگا سکتے ہیں اب ہم اس آئیسی کو یہاں پر اس پلیس پر بٹھا دیں گے اس پر اسی دھا کر لیتے ہیں اور یہ بیٹھ گئے وہ آئیسی یہاں پہ ہمیں اس کو سولڈر کر لیتے ہیں اب اس پی سی بی میں میں نے آئیسی تو چینج کر دیا ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کسٹ پر ہے اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ تو اس کا ڈسپلی بیجا ہے مجھے اور نہ ہی اس پی سی بی کا جو موٹر ہے جو انڈور موٹر ہے وہ مجھے بیجی ہے تو مرے پاس یہاں پر جو اس کا ڈسپلی ہے جو کہ میں ٹی سٹنگ کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کروں گا اور اس کے علاوہ جو میرے پاس اس کی موٹر ہے جو کہ میں ٹی سٹنگ کے لیے رکھی ہوئی اپنے پاس تو ان کو استعمال کرتے ہوئے اس پی سی بی کو ٹیسٹ کروں گا کہ یہ کیا پرابلم کر رہے ہیں کیونکہ اگر تو موٹر یا پھر کہ اس کے ڈسپلی میں فرق ہوگا تو یہ پی سی بی اس وقت بالکل اوکی شو کرے گا لیکن اگر واقعی پی سی بی میں فالٹ ہوگا تو ہمیں یہ فالٹ اس وقت مل جائے گا تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس پی سی بی میں موٹر کو اور ڈسپلی کو جو ہے وہ انسٹال کر دیتے ہیں تو یہ ڈسپلی کا کنیکٹر ہے تو اب یہاں پر میں اس کا کنیکٹر لگا دیتا ہوں اس کے علاوہ اب یہاں پر میں موٹر جو ہے اس کو لگا دیتا ہوں تو اس کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر دو قسم کے کنیکٹر جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں یہ جو بریق ٹائپ ہے یہ علا کنیکٹر ہوتا ہے اور دوسرے جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ علا موٹا والا کنیکٹر آتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر نہیں بیٹھتے ہیں تو اس میں جو لگا ہوا ہے وہ یہ علا بریق والا کنیکٹر ہے تو میں نے موٹر میں اس کے لیے دیکھیں یہاں پر پوائنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جو کنیکٹرز ہیں وہ یوز ہو سکتے ہیں تو ون بائی ون جو ہے وہ میں کسی بھی ایک جو پی سی بھی ہے اس میں استعمال کر سکتا ہوں تو اس وقت یہ پتلا والا جو کنیکٹر ہے یہ اس میں لگا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں پہ انسٹال کر دیتا ہوں جو اگرہ مرحلہ ہوگا یہاں پر اس کنیکٹر میں یہ والا کنیکٹر انسٹال کرنا لیکن یہاں پر ہمیں جو موٹر ہے اس کی وائرز کی ترتیب اس کو چینج کرنا ہوگا یا پھر اگر تو وہ اوکے ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کو چینج کرنا ہوگا کیونکہ اگر ہم نے یہ غلط لگا دی تو پھر کیا ہوگا موٹر جل جائے گی تو یا پھر جو ہے وہ پی سی بھی میں فالٹ آ جائے گا تو اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کنیکٹر ہے اور جو وائر کنیکشنز ہیں وہ آپ کے پروپر ہونے چاہیے اگر آپ نے پروپر نہیں کیے تو بس پھر سمجھے کہ آپ نے نیا فالٹ جو ہے وہ پی سی بھی میں ڈال دیا تو اس کے لیے بہت آسان طریقے کار ہوتا ہے کہ موٹر کے اوپر جو ہے وہ وائرنگ ڈائیگرام جو ہے وہ بنی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جو موٹر ہے اس پہ وائرنگ ڈائیگرام موجود نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ موٹر کو فائن کر سکتے ہیں کہ کون سی وائر کہاں پہ لگے گی لیکن یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس وائرنگ ڈائیگرام موجود ہے تو بہت آسان ہے ہمارے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ اور بلیک ہے ان کے درمیان کپیسٹر موجود ہے یہ جو وائٹ وائر ہے یہ والی ہماری کامن وائر ہے تو اس کو ہم کامن پہ لے جائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو کامن پہ لے کے جائیں اس کے لیے ہمیں پی سی بھی میں چیک کرنا ہوگا کہ کیا یہ واقعی کامن پوائنٹ ہے کہ نہیں تو ہم یہاں پہ اس کو ٹریس آؤٹ کریں گے تو یہ جو آئی سی ہم نے یہاں پہ انسٹال کیا ہے تو اس سے جو آؤٹ پوٹ نکلتا ہے وہ ہی ہمارا کامن پوائنٹ ہے اب یہ جو انڈکٹر یہاں پہ لگا ہوئے ہے تو ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں اس پوائنٹ کے ساتھ جڑا ہوئے ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئی سی الیون لکھا ہوئے تو اس طرح پر ہماری جو اس وقت رائٹ سائیڈ کی جو یہاں پہ پرنٹ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں اوپر سے آ کے اور یہاں پر یہ ہماری مین الیکٹر یہاں پہ آ رہی ہے یعنی کہ ایک فیس سائیڈ جو ہے وہاں یہاں پہ پہنچ رہی ہے تو یہاں سے انڈکٹر میں آیا اور اگر ہم اس کی بیک سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا کامن پوائنٹ ہے تو یہ اس وقت یہاں پہ سینٹر میں ہی موجود ہے اور اگر اس وقت موٹر کی ڈائیگرام کو دیکھ جائیں بلیک اور ریڈ بھی جو ہے وہ کپیسٹر لگا ہوا ہے جبکہ یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو راؤنڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے الیکٹر دینی ہے وہ ان کے وائڈ پوائنٹ اور اسی طرح کا جو گول اور راؤنڈ پوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہاں پہ بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلیک ہے یہ ہمارا نیوٹل ہوگا یہاں پہ ہم نیوٹل لگائیں گے اور یہ جو راؤنڈ لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا لائن ہوگی جو کپیسٹر کا مارک ہے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ کپیسٹر اٹیچ ہے اس وائر کے ساتھ تو اگر اوپر سے ہم دیکھیں تو یہ جو وائر ہے وہ ہمارے اس رائٹ سیڈ ہے یہاں پہ آجائے گی تو یہاں پہ کپیسٹر اٹیچ ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی کیا نیوٹل واقعی ہی اس طرف مجود ہے کہ نہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ جو پوائنٹ ہے اس کا کپیسٹر کا دوسری سائٹ اس کو ہم چیک کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم یہاں پہ اس کو لگا لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کے ملٹی میٹر اٹیچ کرتا ہوں اور اسی طرح سے اس پوائنٹ کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ بالکل جی یہاں پر اس وقت بیپ کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیریز میں ہیں کنیکٹڈ ہیں اسی طرح سے اس پوائنٹ کو میں یہاں پر اس پوائنٹ کے ساتھ چیک کرنی کوشش کرتا ہوں یہ یہاں پر بھی اس کی بیپ کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ نیوٹل جو ہے وہ ڈیریکٹری یہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد سیدھا اس پوائنٹ پہ آ رہا ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم موٹر کے جو کنیکشنز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ جو پنک تھی وہ ہماری کپیسٹر کی وائر تھی اور جو بلیک تھی وہ ہمارا نیوٹل تھا تو یہ بالکل یہاں پر اوکے ہے اس لئے میں یہاں پر اس کو لگا دیتا ہوں اب چونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ موٹر چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی اس کے لئے میں یہاں پر اس کے اوپر ماسکنگ ٹیپ جو ہے انسٹال کر دیتا ہوں تاکہ آسانی سے ہمیں پتا چل سکے کہ موٹر چل رہی ہے اب لاسٹ میں جو اس کی الیکٹرک ہے اس کے پوائنٹ ہم یہاں پر انسٹال کریں گے تو سب سے پہلے ہم انسٹال کر دیتے ہیں اس کی لائن تو اس کے لئے یہ اس کا جو تین نمبر پوائنٹ ہے یہ میں نے چیک کی ہے یہ اس کا کامن پوائنٹ ہے تو اس کو ہم لگا لیتے ہیں یہاں پر اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہوگا وہ ہم نے لگانا ہے یہاں پر اس کے نیوٹل پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیوٹل کا پوائنٹ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم یہاں پر انسٹال کر دیتے ہیں اب اس پی سی بی کو میں جو ہے وہ آن کر دیتا ہوں اور یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس وقت یہ ریموٹ سے آف ہے تو میں اس کو ریموٹ سے آن کروں گا تو یہ میرے پاس یونیورسل ریموٹ ہے اس کے ذریعے سے میں اس کو آن کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے کہ یہ یہاں پر کام کر رہے کے نہیں تو یہ کام نہیں کر رہے تو اس کے لیے میں سیٹ کے بٹن دبا کے تو اس کو پریس کرتا جاؤں گا تو جو ریکائٹ کوڈ ہوگا وہ یہاں پر سیٹ ہو جائے گا تو پھر یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو یہ یہاں پر سیٹ ہو گیا ہے 165 اس کا سیٹنگ کوڈ ہے تو میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں تو یہ اب یہ سیٹ ہو گیا ہے اب اس کے لیے میں تیمپریچر تھوڑا کام کر دیتا ہوں تو یہ اس وقت 17 ڈگری پہ میں نے سیٹ کر دی ہے اس کا یہ جو سنسر ہے کھول لیتا ہوں اور یہ میں نے کھول لی ہے تو اس کو میں گرم کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت یہ E3 کا ایرر جو ہے وہ ڈسپیے پہ آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موٹر ہے وہ آن نہیں ہوئی ہے تو اس ویسے یہاں پر E3 کا جو ایرر ہے وہ ڈسپیے پہ آ رہا ہے اور اس وقت یہاں پر E2 کا ایرر جو ہے وہ بھی ڈسپیے پہ آ چکا ہے تو یہ دونوں کو ہم دیکھیں گے کہ E3 اور E2 کیا چیز ہے اب یہ جو پی سی بی ہے اس وقت جو ہم چیک کر رہے ہیں تو اس میں دو قسم کے فالٹ آ رہے ہیں جبکہ کسٹمر نے جب ہمیں بتایا تھا تو اس نے میں یہ کہہ کے بھیجا تھا یہ پی سی بی کہ جب اس کے ساتھ ہم ڈسپیے کو لگاتے ہیں تو تب یہ موٹر کو آن نہیں کرتا ہے لیکن جو ہی ہم اس سے ڈسپیے کو نکال لیتے ہیں تو پھر یہ موٹر کو چلانا شروع کر دیتا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ یہ ڈسپیے کو پراپرلی آن کر رہے ہیں اس کے بعد موٹر جو ہے وہ آن نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹیفائیڈ کرنے والی بات ہے یا نوٹیفکیشن لینے والی بات ہے وہ E2 کا ایرر آ رہا ہے اب جو E3 کا ایرر ہے وہ تو کلیر کٹ بات ہے کہ یہ جو موٹر کا فالٹ ہے اور اس کا ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ کوئی ڈسپی بات نہیں ہے لیکن جو بات رہی E2 کی تو E2 کا ایرر بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب اس پی سیوی میں E2 کا ایرر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زیرو کراسنگ کا فالٹ ہے اس وقت اس میں موجود ہے اب جب اس طرح سے دو فالٹ آ جائیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فالٹ کی وجہ سے جو دوسرا فالٹ ہے وہ بھی موجود ہو سکتا ہے یا آس سکتا ہے تو یہ پوسیبلٹی ہے جب ایسا ہو جائے کہ ایک ہی ٹائم پہ دو قسم کے فالٹ آ رہے ہیں اور دو ایررز آ رہے ہیں تو اس میں پوسیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک جو ایرر آ رہا ہے اس کی وجہ سے دوسرا ایرر بھی آ سکتا ہے اور یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے لیے الگ لگ بھی پسیشن ہو سکتی ہے یہاں دونوں فالٹ جو ہے الگ لگ طور پہ بھی آ سکتے ہیں اور ان کی جو فالٹ ہے وہ پی سی بی کے اندر یا کسی وجہ سے بھی کہیں پہ بھی موجود ہو سکتا ہے تو یہ پوسیبلٹی ہے لیکن سب سے پہلے اب یہاں پہ جو فالٹ ہم حل کریں گے وہ حل کریں گے زیرو کراسنگ کا کیونکہ میرا جو ایکسپیرنس کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ زیرو کراسنگ کا فالٹ جب ہم ٹھیک کر لیں گے تو موٹر پہ کام کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا اگر اس کے بعد بھی فالٹ آئے گا تو پھر جو موٹر کا فالٹ ہے اس کے بعد اس کو بھی ہم آسانی سے ٹھیک کر لیں گے اب جو زیرو کراسنگ کا فالٹ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ زیرو کراسنگ کا فالٹ آتا کیوں ہے تو اس کے لیے میں اس کے بعد دوسری ویڈیو بناوں گا کیونکہ اس وقت میں پی سی بی چونکہ ریپیر کر رہا ہوں تو میں اس وقت تفصیل کے ساتھ اس طرف نہیں جانا چاہ رہا میں صرف اس کی ریپیرنگ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مکمل طور پر اسی بھی بات ہو تاکہ اس کو ہم ٹھیک کر لیں کیونکہ میرے پس ابھی ٹائم بھی نہیں ہے کسٹمر بار پر فون بھی کر رہا ہے اس نے کال بھی کی ہے ابھی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو دیویور کر دیا جائے اس کو ٹھیک کر کے زیرو کراسنگ کیا ہے اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور اسی پی سی بی پر بات کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے پی سی بی ٹھیک ہو جائے اس کے بعد اس کے پر zero crossing بھی ہم بات کر سکتے ہیں اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ zero crossing جو ہے وہ یہاں پر ایک optocoupler لگا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ problem آتی ہے جب یہ جو voltage ہیں ان کی position جو ہے وہ PCB کو detect نہیں ہو پاتی ہے تو تب یہ problem آتی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس جو اس وقت position ہے یہاں پر تین جو ہیں optocoupler لگے ہوئے ہیں اس PCB میں اگر totally دیکھا جائے تو تین ہی optocoupler اس وقت یہاں پر install ہوئے ہیں تو ان میں سے یہ دیکھیں یہ والا اور یہ والا ہمارا جو left side کا پہلا اور دوسرا یہ دونوں communication کے لئے استعمال ہوتے ہیں جبکہ یہ جو تیسرا لگا ہوا ہے یہاں پر یہ والا میں آپ کو number 20 کا show کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ic5 zero crossing کے لئے لگایا گیا ہے اگر یہاں پر zero crossing signal micro controller تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ PCB e3 کا error بھی دے سکتا ہے اور e2 کا error بھی دے سکتا ہے تو اس لئے ہمیں سب سے پہلے zero crossing کا fault جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا جہاں کے تک میرا اپنا experience کہہ رہا ہے zero crossing کو identify کرنے کے لئے میں آپ کو پہلے ترقیقر بتا دیتا ہوں next جو ویڈیو بناؤں گا تو اس میں میں ضرور آپ کو zero crossing کے بارے میں بتاؤں گا کہ zero crossing ہوتی کیا ہے اور اس کا PCB میں کیا کام ہے اور کیوں ضروری ہوتی ہے تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے identify کیسے کرنا ہے فیزیکلی کوئی بھی PCB ہوگا اگر اس میں zero crossing کا سسٹم مجود ہے اس کے اندر جو ہیں وہ اپٹو کپلر لگا ہوگا تو اپٹو کپلر کیا کرتا ہے کہ وہ low voltages اور high voltages کو isolate کرتا ہے ان کو الگ لگ کر دیتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی damage یا کسی قسم کی کوئی problem نہ آنے پائے اور یہ جو PCB ہے میرے پاس دوسرا PCB ہے تو اس پہ اوپر میں آپ کو demonstrate کرنے لگا ہوں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے اور کیسے work کرتا ہے صرف simply میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا یہ جو تیسرا اپٹو کپلر یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ zero crossing کے لئے لگایا گیا ہے اب اس کا جو circuit ہے جب میں نے اس کو trace کیا ہے یہاں پہ یہاں پر اس کی جو ایک pin ہے یہ دیکھیں یہاں پر آ رہی ہے اور دوسری یہ اس کے پیسٹر میں آ رہی ہے تو یہاں اس کے پیسٹر میں اس کے ساتھ ground جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے یہ pin جو ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پر 100k کی resistance لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو series میں جا کے تو اس والی resistance کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ resistance کو اگر دیکھا جائے تو یہ resistance جو ہے وہ 150k کی یہاں پہ resistance لگائی گئی ہے اور اس کے بعد اگر ہم آگے جاتے ہیں یہاں پہ آگے گئے تو یہ جو ہے وہ اس point پہ آ جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ point آ گیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک diode جو ہے وہ لگائی گئی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ diode تو یہ جو نیچنا point ہے diode کے جو cathode side کا point ہے یہ جب اس کو ہم نیچے کی طرح سے trace کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ attach ہو رہے ہیں اور یہی point جو ہے وہ گھوم کے یہ دیکھیں گھوم کے اس طرف کو اور یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ point جو ہے وہ کہ انسا point ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر سے دوبارہ سے تو جو point میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ point ہے یہ والا یہ چار نمبر جو یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں یہ point یہاں ہے اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اب یہ point کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے یہ کیا ہے کہ جب یہاں پہ جو common electric ہوتی ہے یعنی کہ جو main electric آئی ہوتی ہے تین نمبر پہ جب pcb on ہوتا ہے تو یہ pcb کیا کرتا ہے کہ اسی کو switching کرتا ہے اس ریلے کو switch کرتا ہے اور جو اندر کا point ہے وہ آ کے یہاں پہ جڑ جاتا ہے اور electric جو ہے وہ outdoor unit کو جانا شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم نے یہ ابھی تک چیک نہیں کیا ہے کہ یہ electric جو ہے وہ outdoor کو جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے تو چلیں پہلے تو یہ چیز notify کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پر میں نے اس چیز کو realize کیا تھا لیکن میں نے notification میں نہیں لے کیا یعنی کہ میں نے اس کو زیادہ series نہیں لیا تو یہ point جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کو میں نے چیک نہیں ابھی تک کیا اور یہ جو relay ہے یہ on ہونے کی آواز مجھے کیوں نہیں آ رہی تھی تو وہ وجہ تھی اس کا جو speaker جب میں ہم اس کو on اور off کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو اس کی sound آتی ہے اس کی وجہ سے یہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی جب اس کو electric دی جاتی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ beep کی آواز آتی ہے اور ساتھ ہی relay on ہو جاتی ہے تو پھر relay کی آواز جو ہے وہ ساتھ میں دب جاتی ہے اب اس کی جو electric ہے اس کو میں دوبارہ سے on کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا لیکن ابھی تک مجھے confirm نہیں ہے کہ یہاں پر یہ switch ہو رہا ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ relay بلکل ہلکی سے آواز کرتی ہے اگر وہ کمزور ہو گئی ہوئی ہے تو پھر بھی وہ on ہوتی ہے لیکن اب ہم اس کو properly test کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں اس tester کا استعمال کروں گا تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو main electric آ رہی ہے وہاں پر test کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر اس وقت یہ جو اس کی light ہے یہ on ہو رہی ہے ان کے tester جو ہے وہ ہمارا جل رہا ہے اگر ہم اس کو change کریں تو یہاں پر ہمارا tester جو ہے وہ on نہیں ہو رہا ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو relay ہے وہ on نہیں ہوئی ابھی تک تو پہلے تو اس کا reason ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ پہلے اس کو trace out کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ اگلا کام کریں گے اب کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ملٹی میٹر کا استعمال کریں گے اور ملٹی میٹر کو جو ہے وہ ہم DC voltages پہ set کر لیں گے تو میں نے اس کو دیکھیں DC voltages پہ set کر لیا ہے اب جو ہے وہ PCP کو ہم reverse کر لیں گے اور اگر ہم یہ نکال دیں motor تو زیادہ آسانی ہو جائے گی یہاں پر یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہ والا پوائنٹ اور اس طرح سے یہ والا پوائنٹ تو یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ series پوائنٹ ہیں کہ جب relay آپس میں جھوٹتی ہے جبکہ یہ جو دو پوائنٹ ہیں یہاں پر ان کے اوپر جو ہے وہ relay کو on کرنے کے لئے voltages آتے ہیں تو پھر ہی relay جو ہے وہ on ہوگی اور یہ دونوں پوائنٹ آپس میں series میں connect ہو سکیں گے اب دوبارہ سے PCP کو میں on کر دیتا ہوں اور یہ میں نے on کر دیا ہے اب کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے required voltages آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو میں نے یہاں پر اس کو attach کیا اور یہاں پر تو دیکھتے ہیں جی کہ voltages تو تقریبا 11.50V جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر مجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ relay کو on کرنے کے لئے یہاں پر voltages مجود ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ relay جو ہے وہ on نہیں ہو پا رہی ہے اب اس relay کو یہاں سے ہم out کریں گے تو out کرنے کے لئے کیا کریں گے کہ پہلے یہاں پر تھوڑی soldering نئی add کریں گے جس سے کہ اس کو نکالنا آسان ہو جائے گا اب سکر کے ساتھ اس کو کھینچ لیتے ہیں تو اس طرف سے میں اس کو گرم کر لیتا ہوں اور اس طرف سے کھینچ لیتا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ ہو گیا جی یہ نکل آئی تو یہ دیکھیں relay جو ہے وہ out ہو گئی ہے اب اس نئی relay کو جو ہے وہ میں یہاں پر انسٹال کر دیتا ہوں تو پھر ہمیں یہ position جو ہے وہ ok show کرتا ہے کہ نہیں کرتا دوبارہ سے اس کو ہم solder کر دیتے ہیں solder جو ہے وہ جیسے کریں گے اب اس PCB کو ہم test کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ایک اور کام کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھیں اس کا جو opto kubler ہے یہاں پہ change کیا ہے لیکن یہ بلکل ٹھیک تھا یہ میری اپنی غلطی سے خراب ہوا تھا لیکن کیوں خراب ہوا وہ میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ابھی میں آپ کو صرف اس کی testing دکھاتا ہوں کہ یہ PCB جس وجہ سے خراب تھا وہ ہم نے وجہ اب تقریباً ٹھیک کر لی ہوئی ہے آن ہو چکے اب میں ریموٹ سے اس کو آن کر دیتا ہوں میں نے اس کو آن کیا اور یہ 17 ڈگری پہ یہ اس وقت کام کر رہے اور دھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اوکے ہوا ہے ہے نہیں ہوا تو یہ دیکھیں جی اب یہ اس کی جو فین موٹر ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے تو موٹر جو بلکل نہیں چل رہی تھی اس کا مطلب ہے اب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو یہ فال تھا سیر فو ٹی پیسی ریگا